ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے باولپور میں سلابی پانی میں دو افراد ڈوب کر جامعہ کو چکے ہیں جن میں ایک سات سالہ بچہ بھی شامل ہے باولپور کے مختلف علاقوں میں یہ واقعات پیش آیا ہے میں پہلے سے تمام لوگوں کو خبردار کرتا رہا ہوں کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو سلابی پانی سے دور رکھیں اور لوگ ویڈیوز مت بنانے جائیں اس حوالے سے انتظامیہ نے بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بیعتیاتی کے باعث دو افراد اب تک جامعہ ہو چکے ہیں باولپور کے علاقہ ہے خیرپور ٹامے والی جہاں پر سات سالہ محمد افتاب جو کہ بستی کریشیاں کا رہیشی تھا یہ سلابی پانی کے قریب موجود تھا اور لاپروائی کے باعث بچہ پانی میں ڈوبا جس کے بعد ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے یہاں پر اپریشن کیا اور تقیبت تین گھنٹوں کے بعد بچے کی لاش کو ریکور کیا گیا ہے دوسرا واقعہ بھی باولپور کا علاقہ ہے موزر سالہ جہاں پر سیلفی بناتے ہوئے اسلامی قرونی کا نوجوان دریاں میں ڈوبا اور سلابی پانی کی ضد میں آ کر یہ نوجوان کافی دور چلا گیا تھا جس کے بعد ریسکیو اپریشن شروع کیا گیا اور اس نوجوان کی لاش بھی نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی افراد اس طرح سلابی پانی میں ڈوب کر جہاں واقع ہوئے ہیں جس میں زیادہ تار لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں لوگ سلابی پانی دیکھنے کے لیے کناروں پر جاتے ہیں اور سیلفیز وغیرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں سلابی پانی کی رفتار کافی تیز ہے اور اس دوران اس طرح کے واقعات پیش آیا ہے جزامیہ کی جانب سے دریائی علاقوں میں جانے کے لیے تمام افراد کو منع کیا گیا ہے دفعہ 144 بھی نافذ ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح سلاب دیکھنے کے لیے پہنچتی ہے اور آج اسی لاپرواہی کے باعث یہ دو افراد جہاں باق ہو چکے ہیں پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن علاقوں میں سلابی پانی ابھی موجود ہے وہاں پر لوگ دریائی علاقوں سے دور رہیں تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات مزید پیش نہ ہیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے سات سالہ بچہ بھی جہاں باق ہوا ہے اور دو افراد سلابی پانی میں آج ایک دن میں ڈوب کر جہاں باق ہوئے ہیں